آج ہم آپ کو مقامی سطح پر پانی سے پجلی پیدا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں پہاری علاقوں میں یہ پانی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے اور اس طرح اس کو اس طرح تیزی میں ایک پائپ کی صورت میں گزارا جاتا ہے اور پھر اس پائپ میں تیزی سے آنے والا پانی اس پائپ کے ذریعے اس تربائن میں آتا ہے اور یہاں پر پنکھا لگا ہوتا ہے اور یہ پنکھا اس ویل کو چلاتا ہے اور ویل جو ہے وہ چلاتا ہے اس تربائن کو یہ بیس کیوی کی تربائن ہے اور یہاں سے بجلی تیار ہو کے پھر آگے مہیا ہوتی ہے بیس کیوی تربائن تقریباً دس سے پندرہ گروہ کے لیے بجلی فراہم کرتے ہیں یہ ہم نے آپ کو بجلی سے پیدا ہونے والا جو سسٹم ہے جو پہاری لاکھوں میں لگایا جاتا ہے وہ ہم نے دکھایا جس پر تقریباً بیس کیوی کے جو مشینری ہے اس پر پندرہ سے بیس لاکھ رپیہ ہر چاہتا ہے یہ دیکھیں پانی آ رہا ہے اور یہاں آپ دیکھیں اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہو رہی ہے اور اسی سپیڈ والے پانی کو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ سپیڈ میں پانی آ رہا ہے یہ پانی جو ہے وہ آپ اس تربائن والے کمرے میں آپ کو میں لے آیا ہوں یہ دیکھیں اسی پائپ میں وہ تیزی سے پانی آتا ہے اور اس تربائن تک آتا ہے اس تربائن میں پنکھا لگا ہوا ہے جو اے کے نیچے وہ پنکھا پانی کے تیز بہاؤں سے چلتا ہے اور یہ پیہ اس سے پنکھے کے چلنے سے یہ پیہ چلتا ہے اور پھر یہ پیہ اس موٹر کو چلاتا ہے اور یہ بیس کیوی کی موٹر ہے جو پجلی پیدا کا نہیں ہے اور یہاں سے پجلی تیاروں کے پھر آگے لوگوں کے پاس جاتی ہے یہ بیس کیوی کی جو تربائن ہے یہ پہاری علاقوں کے داست پندرہ گروں کے لیے کافی ہوتی ہے اور یہ اس کا خرچہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پندرہ سے بیس لاکھ روپیہ اس تربائن کا خرچہ آتا ہے سارا نظارہ دیکھا پانی سے بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے سارا نظارہ طورت ہے